تو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے اجدیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریکن ہلکا رہی ہے آپ کو بتایا دوستو بی جے پی کو بڑا جھٹکا تین اور ودایق نے دے دیا استفاہ جیہا استفاہ دینے کے ساتھ ساتھ ودایق بولے بی جے پی کا پوری طریقے سے صفایہ کر دیں گے اس بار اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جیہا سوامی پرساد مور رکا بی جے پی اور آر ایسے ست پر بڑا حملہ جیہا اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو انوپریہ نے بڑھائی موڈی سرکار کی ٹینچن جیہا سنجے نشاد نے مانگی پندرہ سیٹ تو انوپریہ نے ٹھوک دیا 20 پر دعویٰ اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو پرینکا گادھی کا کین سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولو اس بار مہلائیں نام روشن کریں گی جیا اس بار اتر پردیش میں مہلائیں منائیں گی سرکار اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے سنجے راوت کا بڑا اعلان بولے فیلال اضبار یو پی میں کانگریز کے ساتھ گڑمندن کر کے لڑیں گے چناؤں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دو تو ایک ہفتے میں گر جائے گی نتیش کی سرکار تجسفی یادہوں کے سر پر ہوگا سہرہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تجسفی نے بڑا حملہ بول دیا وہی پہ دو تو اگلی پک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو آپ نے کیا اعلان وہی پہ دوستو مسلم لوگ نے لکھا اسدین اویسی کو پتر بولے صرف وہی لڑے چناؤ جہاں پر جیت کی امید ہو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کیا ہے مائنے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو یہ پٹلنا میں ٹرین حادثہ کئی لوگ دوستو ہوئے گھائل اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو چندر شیکر راوڑنے کی اگلے سے ملاقات جلدی ہی ہو سکتا ہے دوستو اعلان کتنی ہی سیٹ ہے کس کو ملنے والی ہے جی اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دسل آپ کو بتائیں دوستو دھرم سنگھ نے بولا بی جے پی پر بڑا حملہ جی آپ بی جے پی چھوڑتے ہی دوستو دھرم سنگھ نے بی جے پی پر بڑا حملہ بول دیا بولے بیس تک ایک کے بعد ایک نیتہ چھوڑتے ہی رہیں گے دوستو یوگی کو بے پناہ والا جھٹکا لگا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دسل آپ کو بتائیں دوستو بالا پرساد نے بھی دیا بی جے پی کو بڑا جھٹکا پارٹی چھوڑنے کے ساتھ ساتھ بولے بی جے پی کا پوری طریقے ستیا ناش ہونے والا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو آپ کو بتائیں کیشب پرساد مور جیہ ڈپٹی سے ہم دوستو ستاروں سے لڑیں گے چناؤ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور یوگی آیودھیا سے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جیہ دسل دوستو آپ کو بتائیں بھارتی جنتہ پارٹی کو اکلیش یادہ کا کر رہا ہے جواب بولے بی جے پی چھوڑ چھوڑ کر سماج وادی میں آ رہا ہے لوگ اب تو بی جے پی اپنی ہار ماند لجیہ اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو سنجر آوت لیکی کسان نیتا راکٹ ٹکیٹ سے ملاقات لگائے جا رہا ہے کئی بڑے قیاز اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو سارے خبریں دوستو بی جے پی کو لگا بڑا جھٹکا تینوں نیتا نجیا پارٹی چھوڑتے ہی دوستو بی جے پی سے استفاہ دیتے ہی بولا بی جے پی پر بڑا حملہ دسل دوستو ان دنوں بی جے پی کے لیے دن کچھ خاص اچھے نہیں چلنا ہے جو بی جے پی دوستو دوسروں کے ودائے کو ڑایا کرتی تھی آج اس بی جے پی کو پوری طریقے سے گنجہ کر دیا گیا ہے اور یہ گنجہ کسی اور نے نہیں دوستو بلکہ اکلے شادہوں نے کیا ہے اکلے شادہوں نے دوستو بی جے پی کا صفائیہ کرتے ہو کہا کہ تین جو ودائے کا آئے ہیں دوستو ان تینوں ودائے کو نے حملہ بول دیا ہے تینوں ودائے کو نے کیا کہا ہے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے جنہوں نے دوستو پارٹی چھوڑی ان کا نام ہے بالا پرساد بالا پرساد کے بعد دوستو کل جو ہے یہاں پر ونے شاک انہوں نے بھی استفاہ دے دیا بی جے پی سے تیسرے دوستو دھرم سنگھ سہنی انہوں نے بھی اپنا استفاہ دے دیا بالا پرساد نے بی جے پی پر حملہ بولتے وہ کہا کہ یہ تو صرف شروعات ہے یہ تو صرف شروعات ہے ابھی بی جے پی سے بیس تاریخ تک ایک کے بعد ایک لوگ جو یہاں پر وہ اپنا استفاہ دیتے رہیں گے بالا پرساد نے کہا کہ بی جے پی لگتا لوگ کا ہرنند کر رہی ہے نچلی جاتی کے لوگ اور بی جے پی جو یہاں پر کسانوں کے ساتھ غلط ویوار کر رہی ہے وہی پہ دوستو آپ کو بتا ہے دھرم سنگھ سہانی پانچ بار کے ودایہ کے ہیں دوستو دھرم سنگھ سہانی پانچ بار کے ودایہ کے ہیں اور یہ آپ کو بتا ہے دوستو لکیم پور کھری کے ودایہ کے ہیں جہاں پر چار کسانوں کو کچل دیا گا تھا انہوں نے کہا کہ کسانوں کے ساتھ غلط ہوا تھا ہمیں تفسی بیکار لگ رہا ہے ہم نے کسانوں کا سمرتھن کیا ہے دھرم سنگھ سہینی نے کہا کہ فیلال بی جے پی کے ساتھ مل کر چناؤ نہیں لڑیں گے اکلیش کی پارٹی میں جا رہا ہے دیئے ہیں دوستو آپ کو بتا دوستو ونہ شوک ونہ شوک نے بھی استفعہ دیتے ہوئے صاف کا کہ جہاں سوامی وہی پر ہم مطلب صاف ہے دوستو کہ سوامی کے پارٹی چھوڑتے ہی ایک کے بعد ایک دوستو بڑے ویدائج جو ہے وہ سپا میں شامل ہو رہا ہے اس کا مطلب سمجھیں آپ دوستو کہ آنے والی جو راج نیتی ہے وہ بی جے پی کو بڑا جھٹکا دینے والی ہے اتر پردیش کا دوستو سنے رکل دکھائی دے رہا ہے اکلیش یادہ اس سے ہم نظر آرہا ہے ظاہر سی بات ہے اکلیش نے ایک کر کر بی جے پی کو پوری طریقے سے ویدائج کو کورانہ شروع کر دیا ہے سب سے پہلے بالا پرساد گا ہے اس کے بعد دوستو ونہ شوک گا ہے اس کے بعد دوستو دھرم سنگھ گا ہے ان تین ویدائج سے پہلے آپ کو پتا ہے دوستو کہ چھے اور ویدائج استفاد دے چکے ہیں جس میں سب سے پہلا نام تو سوامی پرساد موررے کا ہی تھا دوسرا نام دوستو دارہ سنگھ یادہو کا تھا اور تیسرا نام جو ہے ایک اور جو ویدائج تھے دوستو ان کا تھا یعنی کہ ایک ایک کر کر بی جے پی کو دوستو پوری طریقے سے ختم کر دیا اکلیش نصطہ پردیش میں فیلحال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل گائی دوستو سنجھ نشان نے بڑھائی بی جے پی کے ٹینشن ٹھوک دیا پندرہ سیٹوں پر دعوی جی ہم داصل دوستو اب انوپریہ اور جو ہے سنجھ نشان آپس میں ہی بڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے ظاہر سی بات سے دوستو بی جے پی میں جو ہے جس طریقے سے استفعہ کا دور چلا ہے اب لگ رہا ہے دوستو انوپریہ بھی استفعہ دے سکتی ہیں کیونکہ دوستو آپ کو بتایا ہے سنجھ نشان نے بی جے پی سے پندرہ سیٹوں کی مانگ کر دیئے جہاں ایک طرف سنجھ نشان نے پندرہ سیٹوں کی مانگ کر رہی ہے تو وہی دوسری طرف دوستو انوپریہ نے بی سیٹوں پر دعویٰ ٹھوک دیا ظاہر سی بات سے دوستو سنجھ نشان نے انوپریہ کو ایک پندرہ دینے کے بعد سنجھ نشان نے انوپریہ پر بڑا حملہ بولا تھا جس کے بعد دوستو اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو آخری ایک گڑھ بندن بچا ہے بی جے پی میں لگتا ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا کیونکہ دوستو آپ دیکھیں لگا تار ویلہ شروع ہے بی جے پی نے بار بار یہ کوشش کری ہے کہ وہ دوسری کے جیسے کہ کانگریز ہوئی ان لوگوں کے ودھائے کو کھوڑایا جائے لیکن دوستو جب بی جے پی پر خود پر یہ بیٹ رہی ہے تو بی جے پی والے ہیں ڈھول لگاڑے بجا رہا اب آپ سمجھئے بی جے پی کو اتنا جھٹکا لگ رہا ہے دوستو کہ بی جے پی نہ کھا پا رہی ہے نہ اگل پا رہی ہے اور یہ ظاہر سی بات ہے اور نیتاؤں کے باغے سر دیکھ کر دوستو سنجھ نشاند کے بھی سر بدل گیا سندے نسان نے بی جے پی سے پندرہ سیٹے مانگ لی ہے وہیں دوسری طرف انوپریہ کی ماں تو پہلے ایس پی میں شامل ہو چکی ہیں اب انوپریہ کا بھی دوستو جو ہے یہاں پر ایک طریقے سے روجان بی جے پی کو چھوڑ دوستو اکلے شادوں کی پارٹی کی طرف دکھائی دے رہا ہے ظاہر سی بات ہے دوستو ایس پی میں ہو سکتا ہے انوپریہ شامل ہو جا کیونکہ دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بی جے پی اس وقت جو کر رہی ہے وہ چیز کو سرہا نہیں جا سکتا بھارتی جنتہ پارٹی لگتار جس طریقے کا کام کھرتی ہے دوستو اس کو ایک طریقے سے کیسے بڑاوہ بھی نہیں دیا جا سکتا اور یہی کارن دوستو جو آپ پوری طریقے سے بی جے پی کو بڑا جھٹکا لگ گیا ہے فیلحال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو گرگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو جو بڑی خبر نکل گا رہی جی دفصل دوستو آپ کہتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک اور بڑا جھٹکا بی جے پی کے دوستو پچیس منیتہ اور دے سکتے ہیں جیہاں استفاہ دفصل دوستو آپ کہتا ہے بی جے پی کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اکلی شادہوں نے اعلان کر دیا کہ ابھی تو بی جے پی کی الٹی گنتی شروع ہوئی ہے ابھی تو اور ودایہ کے جو سپا میں شامل ہوں گے بی جے پی کو چھوڑ کر آپ کو بتا دوستو اکلی شادہ نے بی جے پی پر نشانہ ساتھتے ہو کہا کہ ابھی تو اور بی جے پی کے بیس ودایہ کہا سکتے ہیں جیہاں دفصل دوستو حالہ کہ آنکڑا تو زیادہ بتایا گیا ہے لیکن لگ بھگ لگ بھگ اکلی شادہوں نے الگ چیز بتائی ہے اکلیش نے کہا کہ ابھی تو صرف بی جے پی کا ودایہ شروع ہوا ہے ابھی تو بی جے پی سے اور بھی ودایہ کانا باقی ہے ہر کوئی ہم سے ٹکٹ مانگ رہا ہے ہر کوئی کہہ رہا ہے ہمیں بی جے پی کے ساتھ نہیں جانا ہے دوستو دراصل لوگوں کو پہلے ہی پتہ چل گیا ہے کہ اتہ پردیش میں اس بات بی جے پی کے سرکار نہیں بن رہی ہے اتہ پردیش میں دوستو جان چکی جنتہ کے فلال اس بار اتہ پردیش میں بھاکپا کا سو پڑا ساف ہونے جا رہا ہے اور یہ سو پڑا ساف ہوتے ہوتے دوستو بی جے پی کو بڑا جھٹکا لگ جائے گا ظاہر سی بات ہے بی جے پی نے پوری کوشش کی اتہ پردیش کے چناہوں جیتنے کی آپ نے دیکھا پشم منگال میں جو چناہ ہوئے تھے اس کو لے کر دوستو بھارتی جنتہ باتی پوری طریقے سے اپنا زور لگا رہی تھی لیکن دوستو جس طریقے سے بی جے پی اپنا زور لگا رہی تھی اس سے یہ ساتھ دکھائی دیتا ہے کہ اب بی جے پی کو ایک بڑا جھٹکا لگنے والا ہے اور یہ جھٹکا کیا کہتا ہے دوستو یہ جھٹکا کہتا ہے کہ اب بی جے پی کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے ظاہر سی بات ہے دوستو دیش میں جس طریقے کا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے اس ماحول کو لے کر کہیں نہ کئی بی جے پی پوری طریقے سے فیل ہو چکی ہے اور یہی کہا رہا ہے دوستو جب بی جے پی کو ایک بڑا جھٹکا لگتا ہوا نظر یہاں پر آ رہا ہے فلحل خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل گاری جی ہیں داصل دوستو آپ کو آتا دے اسد دی نویسی کو لکھی دوستو مسلم لوگ نے چٹھی بولے صرف وہیں پر لڑے چناو جہاں پر جیت سکتے ہو داصل دوستو کیسا ایک ڈاٹے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسد دی نویسی دوستو مانا جاتا ہے کہ بی جے پی کا فائدہ کراتے ہیں بی جے پی کا فائدہ جب اسد دی نویسی کراتے ہیں دوستو تو ان کا جو کیا کرایا ہے اس کا ظلم نچلی ذاتی کے لوگ جیسے کہ دلیت سماج ہوا یا پھر دوستو ایک وشیش سمودہ ہے مسلمان اور عیسائیوں کو ٹارگٹ کرنے کیلئے بنایا جاتا ہے آپ نے دیکھا دوستو دلیت مسلمان اور عیسائیوں کو کس طریقے ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور یہی کارن دوستو جب مسلم لاؤ بورڈ نے اویسی کو پتر لکھ دیا ہے اویسی کو پتر لکھتے ہوئے مسلم لاؤ بورڈ نے اس میں لکھا ہے کہ اسد دن اویسی صرف وہی پر آپ چناؤ لڑو جہاں پر آپ کے جیتنے کی امید ہو اب ایسا کیوں بول رہا ہے دوستو مسلم لاؤ ایسا اس لیے بول رہا ہے دوستو کیونکہ آپ اچھے سے جانتے کہ اسد اویسی جہاں جہاں چناؤ لڑتے ہیں وہاں پر بیجے پی جیت جاتی ہے اس سے پہلے اویسی کو دوستو آپ نے دیکھا کس طریقے سے ممتہ بیرہ جی نے اویسی کا سوپڑا ہی صاف کر دیا تھا بنگال سے اب دوستو تھی ایک سیٹ بھی نہیں جیتے تھے لیکن اب کی بار اویسی سو سیٹوں پر چناؤ لڑا ہے اب دوستو معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس سے بیجے پی کو بڑا فائدہ ملتا ہے یہی کاران ہے دوستو جو اسد دین اویسی کو بڑا جھٹکا لگتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ مسلم لوگوں نے صاف کر دیا کہ فلال آپ کو کیے کرائے کی وجہ سے جو مسلم سمودہ ہے جو دوستو عیسائی ہیں جو دلیس سماج ہیں ان لوگوں کو جھیلنا پڑتا ہے اور ظاہر سی بات ہے دوستو اسد دین اویسی کی وجہ سے کئی سیٹیں کٹ جاتی ہیں آپ نے بیہار میں دیکھا ہی ہوگا جس طریقے سے دوستو تیجسوی یادہ سیٹیں جیتے ہوئے نظر آ رہے تھے چناؤ جیتے ہوئے نظر آ رہے تھے اس میں کہیں نہ کہیں دوستو تیجسوی یادہ کو جھٹکا لگ گیا محض دوستو پانچ سے دس سیٹوں کی وجہ سے تیجسوی یادہ ہارے بس دس سیٹیں اب آپ سوچ سکتے کہ دس سیٹیں کتنی کم ہوتی ہیں اور مانا جاتا ہوئیسی نے جیتی تو تین سیٹیں تھی لیکن دوستو کم سے کم دس سیٹوں کا نقصان کرایا تھا انہوں نے تیجسوی یادہ ہو کا اور یہی کام جو دوستو اب مسلم لوگ ہونے نہیں دینا چاہتے وہ لوگ چاہتے کہ بنگل کی طرح بی جے پی ہارے کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوستو جب تک بی جے پی ہارے گی نہیں تب تک وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتی رہے گی فیلحال خیر چلی ہم بڑھتیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل کھا رہے ہیں ارون کے جیوال نے کر دیا اعلان تو کیا دوستو اب پنجاب کے سی ایم ہوں گے بھاگوات مان دسل دوستو پہلے ہی یہ قیاب لگا لیے گئے تھے کہ بھاگوات مان کا چہرہ جو ہے وہ پنجاب میں سی ایم کے طور پر لائے جا سکتا ہے اب دوستو ارون کے جیوال نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ ان کے چھوٹے بھائی جی ہے بھاگوات مان کو چھوٹا بھائی بولتے ہیں تو ارون کے جیوال نے کہا کہ میں میرے چھوٹے بھاگوات مان کو سی ایم برانا چاہتا ہوں لیکن بھاگوات مان نے مجھ سے کہا کہ ایسے بند کمرے میں کچھ نہیں ہوگا ہمیں جنتا سے پوچھنا چاہیے جنتا جس کو بھی جو بھی ذمہ داری دے گی وہ میں نبھاؤں گا جس کے بعد دوستو کیجیوال نے سترہ تاریخ تک کے لیے ایک نمبر دیا ہے جس پر آپ کال کر کر یہ بول سکتے ہو کہ آپ کس کو جو ہے آپ کا سی ایم کا چہرہ پنجاب میں دیکھنا چاہتے ہیں اس طریقے سے دوستو بھاگوات مان کا ایک طریقے پرچار کیا جا رہا ہے ظاہر سی بات سے دوستو بھلے ہی کیجیوال نے یہ کہا ہے جب سے ایک بار پنجاب میں کانگریس کی سرکار آ رہی ہے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں دوستو کیونکہ جو رجحان بتارا ہے دوستو اور جو ایک تیری کیسے اپنین پول آ رہا ہے وہ یہ ساپ بتاتے ہیں کہ ایک بار بھی پنجاب میں پنجاب میں کانگریس کی سرکار ہوگی اس کے دو reason ہیں دوستو پہلا تو یہ کہ آپ اتنی مضبوط ابھی پنجاب میں ہے نہیں راہل سی بات ہے پنجاب میں کانگریس نے اپنی جان جھو کی کیوں جھو کیے کیونکہ جو ابھی جم کر پردشن ہوا تھا اس میں راہل گاندی نے کسانوں کا جم کر ساتھ دیا ہے اور کہیں نہ کہیں دوستو اب کی بار کسان پارٹی بھی کھڑی ہو رہی ہے کسان نیتا تو یہ تو بات ہے دوستو کہ کانگریس کی مشکلیں بڑھنے والی ہیں وہیں دوسری طرف دوستو ہم آپ کو بتا دیں ارون کیجوال نے اعلان کیا کہ اب کی بار وہ پنجاب جیت جائیں گے اب دیکھنا یہ ہے دوستو کہ پنجاب کو کون جوتے گا کیونکہ آقالی دل تو دوستو بی جے پی کی بی پارٹی بن کے گھوم رہا ہے اس کو کوئی ووٹ دینے والا ہے نہیں ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے آقالی دل کے لوگ پردان منطری نین موڈی کا ساتھ دے رہا ہیں دوستو سرکشہ چوک میں اس سے یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ ان کا رجحان ابھی بھی بی جے پی کی طرف ہے فیلال چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو گلی جو بڑے خواہ نکل گاری جی ہیں دوستو آپ بتا چند شکر راوان کریں گے کریں انہوں نے آپ کو بتا دے اکلیش سے ملاقات دونوں میں ہوئی پارٹی کو لے کر جی ہیں ٹکٹ بٹوارے کو لے کر بات داصل دوستو آپ جو چناؤ کی تاریخ قریب آ گئی ہیں ایسے میں دوستو آپ سبھی بڑی پارٹیاں یہ اعلان کر رہی ہیں کہ وہ کہاں سے چناؤ لڑیں گی اور کب لڑیں گی اب آپ کو بتا دے چلو دوستو یہاں پر اب بی جے پی کا سوپڑا صاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دے چند شکر راوان نے اب اکلیش یادہ سے ملاقات کی چند شکر راوان نے کہا کہ جو لوگ پہلے بی جے پی سے ڈرہ کرتے تھے اب انہوں نے بی جے پی سے ڈرہ نہ چھوڑ دیا اسی لئے افتیفوں کی جھڑی لگ گئی ہے آپ کو بتا دے چلو دوستو چند شکر راوان کا کہنا ہے جو بی جے پی لوگوں کی دلوں میں دہشت پیدا کرتی تھی ایڈی سی بی آئی کا درپیوک کرا کرتی تھی اب اس بی جے پی کو بڑا جھٹکہ لگنے جا رہا ہے چند شکر راوان نے کہا کہ فیلال اس بار لوگوں کے دل سے اب بی جے پی کا ڈر نکل گیا ہے سب لوگ چناؤں لڑیں گے اپنی اپنی طریقے سے چند شکر راوان نے کہا کہ فیلال ابھی ہماری ملاقات ہوئی ہے ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے آپ کو بتایا دوستو اکلی شادہ سے چند شکر راوان نے ملاقات کر لی ہے بتایا جارہا کہ سیڈ بٹوارے کو لے کر یہ بات ہوئی ہے اس سے پہلے بھی دوستو جتنے لوگوں نے اپنا افتفا دیا ہے وہ سب کے سب دوستو اکلی شادہ سے ملنے ان کی آواز پر پہنچے تھے ظاہر تھی بات ہے دوستو اتر پردیش میں جیسے ہی چناؤں آئیں سب بگاہت تیز ہو گئی ہے جہاں ایک طرف اکلی شادہ اپنی پوری جان جھوک رہا ہے دوستو تو وہیں دوسری طرف بی جے پی کسی بھی حال میں ستہ کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی ہے وہیں دوسری طرف دوستو مایا وطی تو گایا بھی دکھائی دے رہی جی بس پہ کئی نظر ہی نہیں آ رہی کہ بس پہ یہاں پر ہے بھی یا نہیں ہے ظاہر سی بات ہے دوستو اس وقت صرف دو ہی پارٹیاں مجھے نظر آ رہی ہیں زیادہ تر ایک تو ہے دوستو آپ کو بتاتے ہیں سپا اکلیش کی اور دوسری ہے بی جے پی یہ دو پارٹیاں اور تیسری ہے دوستو کانگریز کیونکہ کانگریز میں اس وقت پرینکا گاندھی جس طریقے سے ایکٹیو ہوئی ہیں اور مہلاؤں کو جو وہ ٹکٹ دے رہی ہیں ایک کے بعد ایک یہ صاف دکھائی دیتا ہے دوستو کہ اس بار کہیں نہ کہیں اتر پردیش میں کانگریز اور سپا مل کر کچھ نہ کچھ کمال ضرور کرے گی کیونکہ پرینکا گاندھی نے دوستو مہلاؤں کو ووٹ دی جو ہے آپ کے بعد ٹکٹ دیئے تو ظاہر سی بات سے دوستو آپ پرینکا گاندھی کے ٹکٹ پر جم کر راج نیتی ہو رہی ہے فلحال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بڑا دوستو اگلی جو بڑے خورنگلگاری جی ہیں داصل دوستو آپ کو دہ دھرم سنگھ سے ہے انہی نے بولا بی جے پی پر بڑا حملہ بولے بیس تاریخ تک ہر روز جو ہے ہاں پر ایک کے بعد ایک بی جے پی سے کئی استفعے لگیں گے جی ہیں داصل دوستو دھرم سنگھ سہانی انہوں نے بی جے پی سے نکلتے ہی دوستو بھارتی جنتہ پاٹی پر بڑا حملہ بول دیا آپ کو بتا تھا چلو دوستو دھرم سنگھ سہانی کا کہنا کہ بی جے پی میں ابھی تو شروعات ہوئی ہے بی جے پی لگتا لوگوں کا انہدر کر رہی ہے جی ہیں بی جے پی اپنے ہی نیتاؤں سے برا بھیوار کرتی ہے تو ایسے میں بی جے پی چھوڑنا ہمارے لیے جو ہیں یہاں پر ضروری ہو گا تھا دھرم سنگھ سہانی نے کہا کہ فیلال بی جے پی بیس تاریخ تک انتظار کرتی رہے روز ایک دو ایک دو وکٹ گرتے رہیں گے ایسے ایسے وکٹ گریں گے کہ فیلال بی جے پی بھی دیکھتی رہ جائے گی نہ آپ کو بتانا چلوں دوستو بی جے پی میں بھگ دل مجھ گئی ہے سب سے بڑا نقصان جس کا ہوا دوستو وہ ہے گودی میڈیا ان کو دوستو من مار کر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ خبریں چلانا پڑ رہی ہیں کہ بی جے پی میں وکٹ گر رہا ہے پردہ سوچی دوستو امیج دیوگن جیسے لوگ اور راہل کنٹن جیسے لوگ دوستو کس طریقے سے دکھ منا رہا ہے بی جے پی کے ساتھ جو ملے ہوئے چینل نیوز چینل چائو انجرہ اوم کشب ہو دوستو آج تک کی یا اے بی پی نیوز کی دوستو روبیخہ لیاخت ہو یا پھر دوستو ری پبلک بھارت ہو ان لوگوں کو بہت برا لگ رہا ہوگا کیونکہ دوستو ان لوگوں کو برا اس لیے لگ رہا کہ ایک کے بعد ایک بھئی بی جے پی میں جھڑی کیسے لگ گئی خوشی سے جو یہاں پر یہ لوگ خبریں چلایا کرتے تھے کہ دیکھئے کانگریس کے اس نیتہ نے چھوڑ دی پارٹی کانگریس کے اس نیتہ نے بی جے پی جوئن کر لی اب دوستو ان کے مو سے فوٹے مو نکل نہیں رہا ہے یہ لوگ اچھے سے جانتے کہ ان کا برا حال ہونے والا ہے اور بی جے پی دوستو جس طریقے سے لگاتار چناؤں ہار رہی ہے اس سے یہ تو صاف ہے کہ فیلال دوستو بی جے پی کو اب اتر پردیش سب سے بڑا جھٹکہ لگنے حال ہے کیونکہ اتر پردیش میں یہ سب سے زیادہ سیٹ ہیں اور یہاں سے ہی سب سے زیادہ ایمپیز چن کر جائیں گے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بزادہ سوگلی جو بڑے خواہ نکل گا رہی سنجے راوت نے دوستو بولا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فیلال بھارتی جنتہ پاٹی کرتی رہے کوشش از بار اتر پردیش میں سپا کی سرکار آنے والی ہیں دراصل دوستو گڑ بندن جو ہے سنجے راوت وہ اب کانگریس سے کرنے کی سوچ رہا ہے جہاں سنجے راوت نے اعلان کیا ہے کہ فیلال اس بار وہ گڑ بندن کریں گے اور ایوپی میں اتر پردیش میں چناؤ لڑیں گے اب دوستو شیف سینہ بھی جو ہے اتر پردیش میں چناؤ لڑنے جا رہی ہے ایسی کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں سنجے راوت جو ہے انہوں نے جو ہے یہاں پر کسان نیتہ راکٹ ٹکیٹ سے ملاقات کیے یاد کیجئے دوستو جب مہراشت میں کسان نیتہ راکٹ ٹکیٹ آئے تھے تو شیف سینہ نے ان کا سپورٹ کیا تھا نہ صرف ان کا سپورٹ کیا تھا بلکہ سارے جتنے بھی کسان بھائی تھے ان کی کافی ریسپیکٹ بھی کی گئی تھے اور ان کا ساتھ بھی دیا گیا تھا اب دوستو یہی بات ہے جو یہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو بتاتا چلوں کل راکٹ ٹکیٹ جو ہے وہ سنجے راوت سے ملے ہیں سنجے راوت نے دوستو ان کو پک پینایا پک پینا کر ان کے گلے میں فول مالا ڈالی اور جو ہے یہاں پر ان کو جو ہے یہاں پر گفٹ بھی دیا جس کے بعد دونوں نے ساتھ میں تصویر کھچائی لیکن دوستو اب یہ سیاست کی گلیانوں میں یہ چیز جو ہے وائرل ہو گئی ہے ظاہر سی بات ہے دوستو کہ اکلیش اکلیش آدھا نے بھی جو راکٹ ٹکیٹ تھے ان کو ٹکیٹ دینے کی بات کہی تھے اور انہوں نے جو یہاں پر ان کو بلایا تھا کہ وہ سپا سے چناؤ لڑے لیکن دوستو یہاں پر جو راکٹ ٹکیٹ تھے انہوں نے منع کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی رائج نتک پارٹی کے ساتھ مل کر چناؤ نہیں لڑیں گے اب دوستو سنجے سنگھ کی ملاقات سنجے راوت کی ملاقات کیا کہتی ہے کیا راکٹ ٹکیٹ سے کوئی سیاسی ملاقات ہوئی ہے یا پھر یہ صرف ایسے ہی ملنا ہو گیا وہ یہاں پر آئے تھے تو آپ کو بتاتا چلوں دوستو اس وقت جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے برے دن چلنا ہے ایک تو بی جے پی کے ایک کے بعد ایک وکٹ گر رہا ہے دوسری بات یہ دوستو کہ اب سنجے راوت نے شیف سینہ نے بی جے پی کی مشکل اور بڑھا دیے کیونکہ دوستو شیف سینہ جو وہ ہندوٹو پارٹی مانی جاتی اکلے اس کے نام کیسے ہوتی ہے اور بی جے پی کو ہار کیسے ملتی ہے فرائل ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کیجئے چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کیجئے پاس میں ایک گھنٹی آئی گی اس کو بھی دبائیے تاکہ دوستو ہمارے ہر ویڈیو کی خبر آپ کو ملتی رہے ہم لے کر آتے آپ کے لیے سچی اور صحیح